اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو کے اندر ہم 3D لوگو بنانا سیکھیں گے 3D لوگو بنانے کے بعد جناب آپ کے پاس گرافک ڈیزائننگ کی سکل آ جائے گی اگر آپ انٹرنیٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو سکل سیکھ لیں ہم آپ کو سکھا رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ بیسکس ٹو ایڈوانس اگر آپ بیسک ٹو ایڈوانس گرافک ڈیزائننگ سیکھ کے انٹرنیٹ سے پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ہیلپفل ہونے والی ہے اور اگر آپ نے انٹرنیٹ سے فری میں گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے تو جناب آپ آ کے ہمارے چینل کے اوپر ریپیڈ ایڈنگ ٹی وی اس کے اوپر آ کے آپ نے پلی لسٹ میں جانے ہے پلی لسٹ میں جانے کے بعد آپ کو ایک کورس ملے گا گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے یہاں پر آپ کریں گے ویو فل پلی لسٹ تو آپ کے سامنے یہ کمپلیٹ کورس آ جائے گا تو آج کی ویڈیو کے اندر جو ہم کام کرنے والے ہیں وہ 3D لوگو بنانا سیکھیں گے تو 3D لوگو بنانے کے لئے ہم نے جانا ہے ریکٹینگل ٹول میں اور یہاں پر میں سیلیک کروں گا پولیگان ٹول اور یہاں پر آلٹ اور شفٹ کی مدد سے ایک پولیگان کروں گا اور اس کو میں روٹیٹ کروا دوں گا نائن ٹی پہ اور دوبارہ سیلیکشن ٹول کی مدد سے اس کو کروں گا سیلیکٹ اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آلٹ پریس کر کے اس کی ایک میں یہاں سے لوں گا کوپی کوپی لینے کے بعد اس کو پھر سے میں روٹیٹ کرا دوں گا ٹو سیون ٹی پہ یا زیرو ڈگری پہ اب اس کو نیچے لے ہوں گا میں یہاں پر اور میں اپنا جو کینوہ سے اس کو بڑا کر دیتا ہوں آلٹ پریس کر کے ماؤس کا جو ویل ہے اس کو اوپر کی طرف ڈریک کروں گا تو یہ یہاں سے بڑا ہو جائے گا اب اس کو میں کرتا ہوں سیلیکٹ اور اس کو میں اس کارنر کے ساتھ آکے ملا کے رکھ دیتا ہوں اب اسی میں کوپی لیتا ہوں دوبارہ آلٹ پریس کر کے اس کی کوپی لے کے دوسرا کارنر یہاں پر میں ملا دوں گا اب یہ چیک کرنے کے لیے کہ تینوں جو کارنر ہیں ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ہیں یا نہیں تو کنٹرول وائپ پریس کریں گے تو ویر فریم میں آ جائیں گے اور آلٹ پریس کر کے اس کو ہم کریں گے بڑا تو یہ دیکھیں یہ تینوں ایک لائن پر نہیں ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو پکڑ کے اس کے اوپر لے آئیں گے اور اس والے کارنر کو بھی یہاں پر آکے اکٹھین کو ملا دیں گے تھوڑا اور اس کو بڑا کر لیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے ایک جگہ پر تینوں پوائنٹ میٹ کرتے ہوئے نظر ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو آلٹ پریس کر کے جو ویل ہے اس کو پیچھے درف ڈراغ کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا پھر دوبارہ کنٹرول وائپ پریس کریں گے تو دوبارہ آپ اوریجنل کینوز پر آ جائیں گے وائر فریم جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں اس کو سلیک کرتا ہوں اور آلٹ پریس کر کے اس کی کوپی لیتا ہوں اور اس کو یہاں پر آکے ایڈجس کروں گا دوبارہ اس ہی کی کوپی لوں گا اور یہ والا کارنر یہاں پر آ جائے گا یہ دیکھیں جی ایک اپنے ہر پوائنٹ کے اوپر دو دو پولیگون لے کے ایڈجس کرنے ہیں اب یہاں پر ہم کیا کریں گے کنٹرول وائے وائر فریم میں چلے جائیں گے اور اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ تینوں جو پوائنٹ ہیں ایک جگہ پر میٹ ہو رہے ہیں یا نہیں تو یہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو ایڈجس کریں گے پہلے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ نے اس کو بڑے غور سے دیکھنا ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے جیسے میں اس کو سیٹ کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے ایک آپشن ملتا ہے انٹرسیکٹ کا یہ دیکھیں جی یہ انٹرسیکٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو جیسے آپ کو نظر آیا تو آپ نے اس کو کر دینا ہے ریلیز اور دوبارہ اس کو چھوٹا کر دینا ہے دوبارہ کنٹرول وائے پریس کریں گے تو اپنے کنویس پر دوبارہ آ جائیں گے اور یہاں سے آپ کیا کرتا ہوں میں آلٹ کی مطلب سے ایک اور کوپی لیتا ہوں اور اسی کی ایک اور بھی کوپی لے کے اس کو میں اس طرح ایڈجس کر لوں گا اب یہ دیکھیں چار باکسز یہاں پر آ چکے ہیں یا چار جو پولیگون ہیں اس سائیڈ پر ہیں دو اوپر ہیں اب ان کی کوپی لے کے ان پر ایڈجس کریں گے اور ان کی کوپی لے کے یہاں پر ایڈجس کریں گے پہلے اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں کنٹرول وائے پریس کریں گے تو وائر فریم یہ دیکھیں یہ میٹ نہیں کر رہے ان کو پہلے ہم ایڈجس کریں گے کی کنٹرول وائے اب ان چاروں کو میں کرتا ہوں یہاں سے سیڈیکٹ سیڈیک کرنے کے بعد آ سیڈر کو پریس کر کر ان کی لوگا یہاں سے کوپی اور ادر آ کے ریلیز کروں گا اور ادر رائٹ کلک کر کے ٹرانس فارم میں جاؤں گا اور یہاں سے میں ریفلیکٹ کے اوپر جیسے ہی کلک کروں گا تو اس نے ریفلیکٹ کر دیا ہے اور یہاں سے میں کر دوں گا اوکی اب ان کو یہاں پر آ کے میں ادھر ملا دوں گا اور ان دونوں کو اب ہم چیک کرتے ہیں کیا یہ کارنر ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ہے یا نہیں تو کنٹرول وائی اب اس کو میں کر دوں گا تھوڑا سا بڑا اب نیچے والے اس کارنر کو دیکھیں اب یہ تینوں جو ہے ایک ہی پوائنٹ کے اوپر انٹرسک کر رہے ہیں اب دوبارہ ہم اس کو چھوٹا کریں گے اور کنٹرول وائی پریس کر کے وائر فریم سے بہر آ جائیں گے اور جو اوپر والے دو ہم نے پولیگون اوپر ہم نے ڈیزائن کیے تھے ان کی ہم لیتے ہیں کوپی آلٹ پریس کر کے اور ان کو نیچے لے کے اس پوائنٹ کے ساتھ ملا دیتے ہیں انٹرسک کرا دیتے ہیں اب اس کو دیکھنے کے لیے دوبارہ کنٹرول وائی اور آلٹ کی مدد سے اس کو میں کر لوں گا بڑا تو یہ تینوں جو ہے ایک ہی پوائنٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر تھوڑا بہت فرق ہے تو آپ اس کو ایڈجس کر لیں چلیں یہ ایڈجس ہو گئے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کنٹرول وائی پریس کر کے اس کو کرتے ہیں ریلیز اور اپنا کینویس کر رہتے ہیں بڑا اچھا جی ان کو دراؤ کرنے کے بعد دوبارہ ہم لیں گے یہاں سے پرینٹ ٹول اور ان کو ملا دیں گے یہ جو آپ کو بہر سے نظر آ رہے ہیں اور انٹر کر دیں گے یہ لائن لگتی جائے گی انٹر یہاں سے بھی ان سب کو ملا دیں گے انٹر کرتے جائیں گے اور یہ لاسٹ لائن بھی ہماری یہاں سے آ گئی یہ کام کرنے کے بعد دوبارہ آپ لیں گے ٹین ٹول اور یہاں سے کلر چینج کریں گے فار ایکزمپل میں یہ والا کلر لیتا ہوں یہاں سے اب یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے �� دے کی جائے возьب��세요 1 2 3 4 نٹر دوبارہ یہاں سے 1 2 3 4 ی ریاں سے 1 1, 2, 3 اور یہ 4 اب یہاں سے 1, 2, 3 اور یہ 4 اب یہاں سے 1, 2, 3 اور یہ 4 انٹر اب نیکس جو ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے 1, 2, 3 اور یہ 4 انٹر کریں گے اب یہ جو ہم نے ابھی یہ ریڈ لائنے لگائی ہیں اگر میں یہاں سے شفٹ پریس کر کے ان کو کروں سیلیکٹ آپ کو دکھاؤں یہ کیسی شیپ بنی ہے شفٹ پریس کر کے میں نے سب کو جو ہے وہ یہاں سے سیلیکٹ کر لیا ہے اب میں یہاں سے اگر اس کو بہر لے کے ہوں تو یہ والی تھوڑی سی شیپ اگر آپ اس کو دھیان سے دیکھیں تو اس طرح آپ کو نظر آئے گی میں کنٹرول ریڈ کرتا ہوں یہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی اب میں یہاں سے سب کو کرتا ہوں سیلیکٹ اور یہاں سے سب کا جو کلر ہے وہ اس کو بلیک ہی کر دیتا ہوں یہ کام کرنے کے بعد آپ آئیں گے شیپ ٹول میں اس کو ہم شیپ بیلڈر ٹول میں آئیں گے اور یہاں سے شیپ بیلڈر جو ٹول ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کو کر لیں گے تھوڑا سو بڑا اب ایک ہی سائٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے یہ جو سیل ہے یہ کمپلیٹ بناتے جانے ہیں پہلے ہم بہر والے بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں گے اس طرح آپ نے ان کو ایڈ کرتے جانا ہے یا مرز کرتے جانا ہے یہ ایڈ نہیں ہو رہا اس کے ریزن یہ ہے کہ جو ہم نے ویر فریم یہاں پر سیلیکٹ کیے تھے ایک پوائنٹ پر نہیں ہے اس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم اندر والے سیٹ کر لیتے ہیں جو نہیں ہوگا اس کا پھر ہم ویر فریم سیٹ کریں گے وہ بعد میں سیٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھتے جانا بھی یہ سیٹ ہو گیا اب ہم اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ والا ان تینوں کو مرز کریں گے تو یہ والا سیل بن گیا ہے اس کو مرز کریں گے یہ والا ان تینوں کو یہ والا بن گیا اس کو کریں گے تو یہ والا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ایک بہترین قسم کی شیپ ڈیولپ کر لینی ہے یا بنا لینی ہے یہ سب بن چکے ہیں سوائے ایک کے یہ نہیں ہمارا مرز ہو رہا تو ہم کیا کریں گے اس کو سیلیکشن ٹول کی مطلب سے سیلیک کر کے یہاں پر کنٹرول اور وائ پریس کریں گے اور اس کو بڑا کر دیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ انٹرسیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں یہ دیکھیں جی یہ انٹرسیکٹ نہیں ہو رہا پہلے ہم اسے ایڈجیسٹ کریں گے یہ دیکھیں اب انٹرسیکٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو تھوڑا نیچے کی طرف لے آتا ہوں نیچے واللائن بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرتے ہیں چھوٹا اور اس کو مرز کرنے کوشش کرتے ہیں کنٹرول وائ تو وائر فریم سے ہم بہر آگئے ان کو سیلیک کریں گے اور یہاں سے شے بیلڈر ٹول اب اس کو ہم کر دیں گے مرز یہ دیکھیں اب یہ بھی مرز ہو چکا ہے اب آل کی مدد سے اس کو ہم چھوٹا کریں گے اور اس کے اندر کلرنگ کریں گے کیسے کلر کرنا ہے ان کو کرنا ہے ہم نے سیلیکٹ اور سیلیک کرنے کے بعد اب ہم سٹروک سے کلر جو ہے وہ نن کر دیں گے اور جو فیل ہے اس میں ہم کلر لے آئیں گے اب سب کو سیلیکٹ نہیں کرنا بلکہ ہم کیا کریں گے کنٹرول زی کر کے ایک ہی کسی سیل کو ہم کر لیتے ہیں سیلیکٹ کنٹرول زی کی مدد سے میں اس والے سیل کو فار اگزمپل سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر میں فیل میں کلر دے دیتا ہوں یا فیل میں کلر دینے کی وجہ آپ گریڈینٹ کو سیلیکٹ کر لیں اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھنے میں اچھا لگے یہاں پر ڈبل کلک کروں گا اور یہاں پر میں کلر دے دیتا ہوں یہ والا اس کے اوپر ڈبل کلک کروں گا دوسری سائٹ پر یہ جو پوائنٹ اتنے زیادہ آگے انکم کر دوں گا یہاں سے ڈیلیٹ کیونکہ بلیک جو ہیں کافی سارے یہاں پر آ چکے ہیں اس کے اوپر ڈبل کلک اور یہاں سے کلر دینے سے پہل اس کو سیلیکٹ کر کر رکھنا ہوگا ہمیں یہ دیکھیں یہ ہمارا دوسرا کلر آ چکا ہے اب میں کیا کرتا ہوں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اسی طرح یہ جو ہم نے رو بنائی نہیں یہ والی جو ہم نے درمیان میں ان کو ڈیوائیڈ کیا تھا اسی طریقے سے ہم اس کو سیلیکٹ کرتے جائیں گے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ان کو ہم کلر دے دیں گے یہ سیلیکٹ میں نے شفٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پر میں پینٹ ٹول کی میں سے جیسے ہی آئی ڈروپر ٹول کی میں سے اس کو کرک کریں گے تو یہ کلرنگ آ جائے گی اس میں اسی کے ساتھ ہم اس والے سیل کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس کو بعد میں کر لیں گے ابھی چلتے ہیں نیکسٹ شفٹ کو پریس کر کے آپ نے ان کو سیلیکٹ کرتے جانا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے پر ٹول آپ جو سمجھنے والی بات ہے وہ سمجھئے گا آپ اس کو میں جیسے ہی وہ کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ تھوڑا چھنی لگ رہا یہاں سے میں کیا کروں گا اس کو ریورس کر دوں گا جیسے ہی ریورس کروں گا تو اس طرح کلر جو ہے وہ یہاں پر آ جائیں گے یہ دیکھیں اگر اس کو اس طرح کریں تو یہ والے اگر ان کو دوسری طرف سے کریں تو اس طرح کلر آ جائیں گے اب نیکسٹ ان کو ہم شفٹ کے مدد سے سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے فرسٹ والا یہ کلر دے دیں گے اب اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں جو سیلیکٹ نہیں ہو رہا تھا اس کو بھی کلر دے دیں گے نیکسٹ یہاں سے اس کو کلر دیں گے یہ والا اس کو پہلے مدد سے ایساں سے پہلے سیلیکٹ کرتے ہیں ایک دو سیلیکٹ کریں گے اور شیپ بلڈٹ ٹویٓ کی مدد سے اس کو ہم مرج کریں گے یہ دیکھیں اس جنر بھی کلر آ چکا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ والا کلر اس سے پچھلا اس میں دیں گے اور ان کو بھی سیلیک کریں گے اس سے پچھلا یہ والا کلر اب یہ لاسٹ والڈ رہ گیا اس کو ہم کرتے ہیں سیلیکٹ یہ دیکھیں جی اور ان سب کو ایک دو فر پھر سے سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو اس کا فل ہے اس کو یہاں سے کلک کرنے کے بعد اس میں ہم کلر ریڈ کر دیتے ہیں اب دیکھیں جی ہمارا جو لوگو ہے وہ تقریبا ریڈی ہو چکا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اپنا 3D لوگو ڈیزائن کرنا ہے جب ہم اس طرح کے لوگو ڈیزائن کرنا سیکھ لیں گے تو ہم فری لانسنگ مارکیٹ میں جا کے آسانی سے اچھی ارننگ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے جناب آپ فائیور کے اوپر جا سکتے ہیں ادھر آگے اگر آپ لکھیں 3D لوگو اور انٹر کریں یا سرچ کریں تو یہ آپ کے سامنے بہت ساری سرفسز آ جائیں گی اگر میں کسی ایک کے اوپر بھی کلک کروں اور میں ان کے آپ کو ریڈ دکھاؤں تو بیسک ریڈ دیکھیں تین ہزار تین سو بہتر سٹینڈ کی بات کریں پانچ ہزار اٹھاون اور پریمیم کی بات کریں چھ ہزار سات سو چوالیس اگر آپ بگنر ہیں تو اگر بیسک کی ہی بات کریں تو تین ہزار تین سو بہتر روپے آپ کو ایک ڈیزائن کے آرام سے مل جائیں گے اب یہ ساتھ میں کیا کر رہے ہیں کریئٹ 3D لوگو اور انیمیشن ویڈیو بنا کے دے رہے ہیں ہم نے صرف دیکھنا ہے لوگو والا اگر میں اس کے اوپر کلک کروں اس والی گیک کے اوپر تو بیسک ان کا جو ریٹ ہے وہ آٹھ ہزار چار سو تیس روپے یہ دیکھیں ہائی ریٹڈ ہے اور سولہ ہزار ان کا ریٹ ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایک چھوٹا کم ریٹ والا دیکھ لیتے ہیں لوگو ان کی اگر گیک کو میں چیک کروں بیسک ان کا دیکھیں میں آئی ویل کرافٹ آسٹنننگ 3D لوگو ویڈ فری کوپی رائٹس ان ٹونٹی فور آرز بیسک ان کا ریٹ سولہ سو چھاسی سٹینڈر کی بات کریں تین ہزار تین سو بہتر اور پریمیم کی بات کریں تو چھ ہزار سات سو چوالیس روپے اگر آپ بیسک میں ہی بیچیں تو آپ کا ایک ڈیزائن سولہ سو چھاسی روپے کا بکے گا تو آپ اس طرح ایک لوگو بیچ کر سولہ سو چھاسی روپے کمال سکتے ہیں اسی طرح آپ اپور کے اوپر جا کے سیل کر سکتے ہیں گرو ڈاٹ کام ہے فریلانسر ڈاٹ کام ہے تو بہت سارے پلیٹ فارم ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کام سیکھنا ہے تب جا کے آپ کی ارننگ ہوگی تو فرنڈز آئی ہوپسو یہ ویڈیو آپ کو سمنا ہے گی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کے ریل کنٹنٹ آپ تک پہنچتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ